ہاں جو بلکم بیک تو این ایڈر ویڈیو اچھا تو آج میں آپ کے ساتھ چند ایسے فیکٹس شیئر کروں گا جو کہ آپ کو سن کے تھوڑی سی حیرانی بھی ہوگی اس کو چلا لو پہلے تھوڑا سا میں اور مزا بھی آئے گا اور تھوڑا سا میں بھی ہسی بھی آجائے پتہ نہیں وہ اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اچھا ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ میں کسی بھی کنٹری کو ٹی گریڈ بغیرہ نہیں کروں گا میں صرف آپ کے ساتھ تھوڑا سا کمپیریزن کرنے لگا ہوں جپان کا اور پاکستان کا کہ جپان میں رہتے ہیں مجھے چار سال ہو گیا ہے چار سالوں میں میں نے کیا کیا چیزیں ادھر نوٹس کی ہیں وہ تھوڑی سی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا نمبر ون فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بائک چلا رہے ہیں یا گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ کے دماغ میں جو سب سے پہلی چیز آتی ہے وہ آتی ہے پولیس اور یہ لاؤ قانون کیونکہ آپ قانون نہیں توڑ سکتے ہیں قانون توڑنا ہے نا تو پھر آپ اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتے یا دیکھیں میں یہ نہیں کہتا کہ سو فیصد لوگ جپان میں بڑے ہی مطلب کہ نا وہ قانون کو فالو کرتے ہیں ایسی بات نہیں ہے پچاس کی لیمٹ ہوتی ہے ہر روڈ پہ لیکن ستہ رسی سو پہ بھی جا رہے ہوتے ہیں وہ ایشو نہیں ہے وہ سب جگہ پہ ہوتا ہے لیکن فرق ادھر جا کے آتا ہے کہ جب آپ سو پہ جا رہے ہیں نا تو آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے کیے دیکھو جی میں نے سو پہ میٹر مارا ہے اور ریکارڈ کر کے لگا دو یوٹیوب فیس بک انسٹا پہ کدھر بھی تو وہ تو آپ کی دستی بتی بجا دیں گے آپ کا میٹر دستی بند کر دیں گے پولیس والے یا جدر کے کسی نے بھی دیکھ لیا یا کسی نے بھی مطلب کہ اس طرح کی ویڈیو دیکھی وہ لوگ آگے شیئر کریں گے شیئر ہوتی ہوتی دیفنیلی کسی نہ کسی ادارے والے کے بندے کے پاس پہنچ جائے گی اچھا تو وہ آپ کو پکڑ لیں گے پاکستان میں آپ کھلے دل سے جی کھول کے میری جان لگاؤ ریسے گرینڈی سویک والا لونڈا اور یہ وہ کرو جو مرضی ہائی وے پہ موٹر وے پہ دو سو تین سو کا میٹر مارو اور ویڈیو بنا کے لش قسم کی ڈالو فیس بک انسٹاگرام پہ کسی کے باو کی جرد نہیں ہے آپ کو آ کے ہاتھ لگا دے یار یہ کوئی فرق ہے میں صرف ایک مزاق کر رہا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے پاکستان میں آپ جتنی مرضی لگاؤ میٹر مارو ٹو نائن نائن پہ جاؤ جتنا مرضی کٹے مارو ویلیاں مارو جو مرضی کرو بہت ہی ریئر کیس ہوتے ہیں کہ کسی ویلی والے کو پکڑا ہو یا کسی کی ویڈیو وائرل ہوگی ہو تو پھر اس کو جا کے انہوں نے پکڑا ہو تو یہ بڑا فرق ہے جپان کے اندر آپ نہیں کر سکتے آپ کی میں کہتا ہوں کہ وہ بند کر دیں گے ماشاءاللہ یار آج سنسیٹ جو اینا مزے کر آ رہا ہے بہت ہی خوبصورت جو اینا فیو نظر آ رہے ہیں دوسری چیز ایک اور میں نے جو نوٹس کی ہے یہ لوگ جو اینا بڑے ہی تحمل والے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے ہی ہیں کچھ نہیں بھی ہیں بہت سارے نہیں بھی ہیں اور مجورٹی کی میں بات کر رہا ہوں اولموسٹ ایٹی ٹو نائنٹی پرسنٹ جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے ہی خوش اخلاق اور تحمل مزاج ہوتے ہیں تحمل مزاجی کا جو مظاہرہ ہے نا وہ آ کے سب سے پہلے آپ کو جو نظر آئے گا نا وہ ان کے ٹریفک میں آئے گا کوئی بھی بندہ جو پیڈسٹریان ہے اس نے اگر گزرنا ہو تو اس کو پروپر جو تسلی کے ساتھ اس کو گزرنے کی دیں گے کہ جا بھئی تو آرام سے گزر جا پاکستان میں کیا ہوتا ہے کہ گاڑی چلا رہے ہیں نا پتہ نہیں آسان کر رہے ہیں اگلے بندے پہ کہ میں جا رہا ہوں روڈ پہ جا رہا ہوں تو روڈ میں ریبے کی ہو گئی تو ادھر صبر نہ بھئی اگر کوئی پیدل چلنے والا بچارہ غلطی سے آئی جاتا ہے تو اے تو انہاں ترے ایبے دی روڑا یہ ہے وہ بھئی یار وہ انسان ہے تو رام سے بیٹھا ہوا گاڑی کے اندر سکون کر چل کر اسی لگا ہوئے اندر بیٹھا ہے رام سے وہ بچارہ جو سڑک پہ جا رہا ہوتا ہے پیدل اس کی بھئی انگل دیتے ہیں جان بوجھ کے اچھا جا کے گھر کچھ بھی نہیں کرنا گھری جا رہا ہے نا دو منٹ لیٹ بھی ہو جے گا تو کیا فرق پڑھنے والا ہے جانا کہہ رہا ہے اور اے وی سپیڈ لگائی جا رہے ہیں روڑ پہ ماشااللہ ماشااللہ دیکھو کتنا خوبصورت ہیار سنسیٹ تو میرا تو مطلب کہ میں کوئی پروفیسر نہیں ہوں ادھر آپ کو ٹریننگ دینے نہیں ویسی میں اپنے جو ایکسپریئنسز ہیں وہ شیئر کارو آپ کے ساتھ روڑ پڑھا ایکسیڈنٹ ہوا در گاڑی جو ہے نا وہ اُلٹی ہوئی پڑی ہے بلکل ہی جو ہے نا وہ اُلٹی ہو گئی ہے یعنی کہ نا ایسے کلٹی باری ہوئی ہے گاڑی نے کیسے ہو گیا یہ ہے یہ جو ٹائم ہے نا راشاور کا ٹائم ہے آپ دیکھیں کتنی پولیس آئی ہوئی ہے ادھر اس ٹائم پہ اکثر ایکسیڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ اسی ٹائم پہ ہوتے ہیں کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا اس ٹائم پہ سٹریس کا مارا ہوتا ہے آپ دیکھیں یہ میں وہی بات کر رہا تھا نا کہ نہیں جی پاکستان میں ہی خالی نہیں ہے ہر جگہ پہ ایسا ہوتا ہے یار میں تو سنسیٹ پہ آج کے نا رہ گیا ہوں اتنا خوبصورت سنسیٹ کمال ہو گئی کمال پانچ بجے سے لے کے سات بجے تک خیر کا رش ہوتا ہے ٹرافک کا تو میں بھی آج کام سے نکلا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ چلو یار تھوڑی سی ریکارڈنگ کرتے ہیں جیپانیوں کے آپ کو مزے مزے کے جو کرتب ہیں وہ دکھاتے ہیں ٹرافک کے اس طرح رش آور میں آپ کو جو ہے نا بڑا ہی کیرفل ہی ہوکے گاڑی چلانی پڑتی ہے پاکستان میں بھی ایسے ہی ہے یہ جپان میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی ادھر سارے فرشتے ہی رہتے ہیں ادھر بھی سارے لوگ ویسے ہی ہیں بس یہ ہے کہ ادھر ڈنڈا ہے ڈنڈا ہے تو یہ سارے سیدھے ہیں بس پاکستان میں بھی تھوڑا سا ڈنڈا جو ہے نا وہ صحیح ہونا چاہیے جو اپنی وہاں میں نا اس کو ڈنڈے کے بھی غیر سیدھا نہیں کیا جا سکتا تو باقی لوگوں میں شعور بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ خالی ڈنڈا ہی ہو یہ دیکھیں نا ادھر 100% لٹریسی ریٹ ہے اور 100% لوگ جو ہے نا وہ ڈرائیونگ لائسنس لے کے گاڑی چلاتی ہیں ان کو یہ بھی پتا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس گاڑی چلائی تو پانچ لاکھ رپیہ فائن اور اس کے علاوہ فائن خالی نہیں پانچ لاکھ فائن تو دینا ہی دینا ہے دو سال قید بھی ہوگی لوگ جو ہے نا ادھر جپان میں فائن کا ایشو نہیں کرتے کچھ بھی فائن دے لیتے ہیں مسئلہ ان کو آتا ہے سرا قید کا جب ان کو پتا نا کہ جیل بھی جانا پڑے گا ساد فائن بھی دینا پڑے گا پھر ان کی پڑتی ہے پھر یہ جو ہے نا رولز کو فولو کرتے ہیں اور کرنا پڑتا ہے بھائی اچھا جی تو یہ تھی آج کی تھوڑی سی بک بک امید کرتا ہوں کہ آپ کو کچھ انٹرسٹنگ لگا ہوگا تو ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ اپنا خیال رکھئے گا تو دعاوں میں بھائی کو یاد رکھیں اللہ حافظ بائی بائی